سولٹن کا کریں گیا سکول بند کرنے ہیں یا نہیں وزیراعلا نے سکول ایڈوکیشن سے رائے مانگ لی ہے وزیراعلا کی سربراہی میں سموک کی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا آپ کو بتائیں کہ سموک سے متاثرہ شہروں میں سکولوں کی بندش کا معاملہ زیرے بحث ہے وزیراعلا نے سکول کی بندش پر سکول ایڈوکیشن سے رائے مانگ لی ہے ذرائع کے مطابق سکول ایڈوکیشن سکولوں کے متعلق لائے حامل دے گا رائے کے بعد حکومت سکولوں کے متعلق فیصلہ کرے گی سموک سے سکول متاثر ہو رہے ہیں تو جلد فیصلہ کرنا ہوگا پی ڈی ایم اے کی جانب سے سکولوں کی بندش پر تجاویز دی گئیں جبکہ دفاتر میں پچاس فیصد حاضری اوقات اکار کی تبدیلی پر سفارشات تیار کی گئیں مزید احوال جانیں گے علی رامے سے علی آگاہ کیجئے گا کیا تجاویز دی جا رہی ہیں بلکل آج وزیرالہ پنجاب کی سبراہی میں وانے وزیرالہ میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سموک کی سورتیار کے اوپر جائزہ لیا گیا تو اس میں وزیرالہ پنجاب نے کچھ احساس بھی جاری کیا گیا سموک کے تبارک کے لیے متعلقہ جو محکمہ ہیں وہ فورد اور اوپر ایکشن لیں اور خاص طور پر جو بھٹے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے لیکن اس میں جو اہم ایشو تھا وہ یہ تھا سکولوں کی بندش کی حوالے پنجاب کو اور پورے جو مطلقہ جو بہت بڑھتی جاری ہے تو لہذا سکولوں کی بندش کے اوپر کیونکہ فیصلہ کرنا ہوگا اب کیونکہ جو ہمسائیہ ملک ہے بھارت ان کی طرح سے دلی میں سکول بند کر دی گئے تو اس پر بھی ان کو اگاہ کیا گیا کہ سکولوں کی بندش جو ہے اس پر کوئی فیصلہ جو ہے پنجاب حکومت کو کرنا ہوگا اور اس پر ساتھ ہی پی ڈی ایم کی طرح سے جو سرکاری دفاتر ہے وہاں پر پچاس فیصلہ حاضری کے حوالے سے بھی اور اس میں اوقات کار کے حوالے سے بھی سفارشات دی گئی پیش کی گئی اور اساتھ کہا گیا کہ اب اس پر حکومت پنجاب کا ڈسینین ہے کہ وہ کیا ڈسینین لیتے ہیں تو اس پر جو لوگ تھے اجلاس میں انہوں نے فیصلہ اس پر کوئی فیصلہ تو نہیں کیا نہیں کوئی اگری ہوئے لیکن اس پر ٹھیک ہے انہی رامے بہت شکریہ آسم خان آسم خان سواتی کو ریلوے سٹیشن کا دورہ مہنگا پڑ گیا گئے تو انتظامات کا جائزہ لینے مگر مسافروں کے ہتھے چڑ گئے ٹرینوں میں گھنٹوں تاخیر پر مسافر سیخ پا ہو گئے جبکہ لاہور سے کراچی دو طرفہ چینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے مسافروں کی جانم سے ایسا کہا گیا آزم خان سواتی کو ریلوے سٹیشن کا دورہ مہنگا پڑ گیا گئے تو انتظامات کا جائزہ لینے مگر مسافروں کے ہتھے چڑ گئے لاہور سے کراچی دو طرفہ چینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے مسافروں کی جانم سے ایسا کہنا تھا مزید کیا بات چیت کی گئی سعید احمد سعید سے جان لیتی ہے سعید آگاہ کیجئے گا جبکہ مزید ریلوے آزم خان سواتی آج لاہور ریلوے سٹیشن پر درامار کا جہر لینے کے لیے مسافروں کی جانم سے یہ ریلوے کو جنہیں وہ گیر لیا گیا مسافروں کے طرف سے اچھکائیات کے امبار ہیں وہ لگائے گئے اور یہ موقع فتیار کیا جا مسافروں کے طرف سے تین چار ماہ سے ترینے ہیں وہ گنٹوں تحیر کا شکار ہے اور لاہور سے کراچی وہ کراچی سے لاہور جو آن میں ترینے ہیں وہ چار سے سات جنگے پر تحیر سانہ کی بنیادت سے سلائی جان رہی ہے جس کے اوپر آزم خان سواتی جو ہے وہ سی ای اور ریلوے حسار احمد میمن کے اوپر وہ برس کرے ای اور ریلوے کو کافی تنبیب کی گئی اور اس سے نرانتی ظاہر بھی کیا گیا آزم خان سواتی کی جانب سے اور آزم خان سواتی کی کہنا تھا کہ مسافروں کو ہر ملکن سکتے سوڑی آزم خان کرنے کے لیے وہ تمام سکتے قدمات پر اٹھائیں گے اور جن مسافروں بہت شکریہ لیکن ہم نے نہیں کرنا ہم نے جو ہے وہ لوگ جو آگ کو تخاہ دے رہے ہیں ان کو زلیل کرنا ہے اور اسی کو ایوریویہ کا نام دیا ساری ہمارے قدر کرنے کے لیے وہ دیارہ مہینہ ویرہ ہو گئے یہی بہت آسکر رہا کچھ اللہ کا خوف کریں کچھ کچھ اللہ کو سکتے کریں درد رکھو ایسے پر یہ بٹا برماؤں تو سارا چورا تبر ہو جائیں ایسے لینے کے بعد بند ہو جائیں علی زفر کے میشا شفیقے خلاف حد کے عزت کیس کی سمات اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ عزت کیس کی سمات کی آپ کو علم ہے کہ فہدر رحمہ میشا شفیقے مینجر تھے وکیل علی زفر کی جانب سے یہ سواہ کیا گیا جس پر سواہ حمید نے جواب دیا کہ جی ہاں مجھے مانو ہے کہ وہ اس کے مینجر تھے علی زفر کے میشا شفیقے خلاف حد کے عزت کیس کی سمات جبکہ وقلا کی عدکارہ سواہ حمید پر جراجعاری ہے جبکہ وکیل علی زفر کی جانب سے کہنا تھا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ فہدر رحمان میشا شفیقے مینجر تھے سواہ حمید کی جانب سے کہا گیا جی ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ اس کے مینجر تھے وکیل علی زفر نے پھر سے پوچھا کہ مینجر نے بھی کہا کہ میشا شفیقے نے بلیک میل کیا کیا آپ نے مینجر کے خلاف کوئی قانونی اقدام اٹھایا سواہ حمید نے کہا اس کے بیان پر جرا مکمل کرنے کے لیے وکیلہ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے علی زفر کے میشا شفیقے خلاف حد کے عزت کے اس کی سواہ جبکہ وکیلہ کی اداکارہ سواہ حمید پر جرا جاری ہے یہاں براب کو بتائیں کہ منوشیات کے اس چیک ریپبلک کی موڈل کی بریت کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جسٹیس علی باقی نجفی جسٹیس سردار محمد صرف راز ڈوگر نے فیصلہ جاری کیا ہے تحریزہ کی تلاشی لینے والی خاتم کو گواہ نہیں بنایا گیا تحریری فیصلے کا یہ مطن ہے فیصلے میں مزید کیا لکھا گیا ملک شرف سے جانگی جسٹیس علی باقی نجفی اور جسٹیس سردار محمد صرف راز ڈوگر اور مجتمل جورپنی بینج نے غیر ملکی موڈل تحریزہ تھی اس کو منشیات کیس میں بری کرنے کے متعلق تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو پرسپوشن ہے وہ مرزمہ کی حوالے سے کیس ثابت نہیں کر سکا اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کیس میں اہم جو گواہ تھے جنہوں نے مرزمہ سے منشیات برامت کی تھی اور ان کا بیان اور کار کا حصہ نہیں بنایا گیا اور منشیات کو کسٹڈی میں لینے سے لے کے مالک سانے تک جمع کرانے میں جو متعلقہ اہلکاریاں افسران تھے ان کا بیان کو حصہ ہی نہیں بنایا گیا مجتمل جنہوں نے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹر جو ہے وہ بھی حاصل نہیں گئے اور دیگر جو اہم شہادتیں تھی ان کو بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا فیصلہ جاری کا جیا گیا ہے ملک شرف آپ کا بہت شکریہ خبردار سموگ بڑوں کے ساتھ بچوں کے لیے بھی انتہائی خطرناک قرار موسم آلودہ ہونے کے باعث کھلی فضاء میں سانس لینا بھی محال ہو گیا شہری سموگ میں بھی بچوں کو چھاتی کے انفیکشن سے بچا رہے ہیں مہرین کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی جاری ہیں تیبی مہرین کا اس سوال سے کیا کہنا ہے عظمت آوان سے جانے گی جی عظمت لہور ایک بار پھر علودہ درین شہروں میں سرف ارس پر آ گیا ہے اور جو لہور کی فضائے وہ انتہائی علودہ ہے کہ اس میں سانس لینا بھی محال ہے اور جس کے باعث نہ صرف بڑے بچے بھی بری طرح اس پر متاثر ہو رہے ہیں اور بچوں پر کس طرح کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں اور اس پر بات کرنے کیلئے میرے ساتھ موجود ہیں ایم ایس میو ہسپٹل ڈاکٹر افتخار احمد سر مجھے بتائیے گا کہ کس طرح جو والد ہیں وہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی اس سموگ سے بچا سکتے ہیں اس سموگ ایک ایسی بیماریوں میں اسے جو ایکسٹیم آف ایجز کے لیے انتہائی خطرناک بچوں کے لیے اور بزرگوں میں یا وہ جو کرونک کلنسز اب بچوں کے سکول بھی اوپن ہو چکے ہیں اوپر سے کرونا کا بھی ایک کافی کم ہو گیا انسیڈنس ہے کہ موجود تو ہے ساسا چل رہا ہے تو بچوں کے لیے جا بجا آگ لگانے سے جو کورے کو آگ لگا دیں اسے پرحیز کریں سب سے بچوں پہ آئے گا بزرگوں پہ آئے گا پھر بچوں کی خوراک کا خیار رکھیں یہ نہیں میں کہا تھا کہ ہائی فائی ڈائٹ دیجئے سمپل ڈائٹ جو ہماری ہمیشہ سے خاصا ہے سادہ نیچر کے قریب بچوں کو وہی کھانا دیجئے یہ جو ہمارا فاس فوڈ کا اور یہ جو سب سے پہلے آنکھوں پہ آتی ہیں اس کے پاس زکام کی کیفیت آ جاتی ہے خاصی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں بچے ہمارے پرحیز نہیں کرتے فاس فوڈ کا ایک رواج ہے پھر آئس کریمز کا رواج ہے پھر ہمارے گندے چپس وارا کا جو سے بنا ہوا ہے جس کا کوئی پوچھے والا نہیں ہے وہ چیزیں یوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے ان کا جو اپر ریسپیریٹو ٹریکٹ ہے وہ انفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ خدا نہ خواستہ اگر پروپر ہینڈل نہ کیا جائے یا کیر نہ کی جائے تو یہ ناٹ بھی ڈینجر سکتا ہے اگر باہر نکلیں بھی تو بچوں کو ماسک استعمال لازمی کریں اور آنکھوں پر ٹھیک ہے عظمت اوان آپ کا بہت شکریہ خبزز ہزپتاہ کے آؤٹڈور کی سیٹی سکین مشین خراب ہو گئی سیٹی سکین مشین کی خرابی سے مریضوں کو علاق معالجہ متاثر ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد چوہدی سے زاہد آگاہ کیجئے گا مشین کی خرابی کب تک دور کی جا سکے گی سرسل افتال کے شعبہ آؤٹڈور میں نصب سیٹی سکین مشین خراب ہو گئی ہے سرسل افتال کے آؤٹڈور میں نصب جو ڈیجیٹل ایکسری مشین ہے پہلے وہ جب کافی عرصہ خراب رہی اور اب ڈیجیٹل ایکسری مشین جو ہے وہ فال ہوئی تو سیٹی سکین مشین میں تو برسلال خرابی پیدا ہو گئی اور اب اسے بند کر دیا گیا ہے تاہم اس جو ہے وہ صورتحال کی وجہ سے جو مریض آؤٹڈور میں اپنے علاج کے لیے آتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو پریشانی جو ہے وہ اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے مریض جو ہیں وہ اپنے سیٹی سکین ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا علاج معالجہ بھی متاثر ہو رہا ہے یا تاتل سے دوچار ہو رہا ہے التوا کا شکار ہو رہا ہے اور مریض جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکلے کھانے پر مجبور ہیں خود سے پرائیوٹ لیبورٹریز سے وہ ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں لیکن ابھی تک اس سیٹی سکین مشین کو یہ مشین جو ہے وہ بھی ساڑھے تین سال پہلے اس کو پریدا گیا تھا اور نصب کیا گیا تھا یہ جدید سیٹی سکین مشین ہے جو سب سے زیابتیز کے عالمی دین کی مناسبت سے واک اور سیمینار کا احتمام کیا گیا کنگ ایڈورڈ میڈکل جنورسٹی کے شعبہ میڈکس نے واک کا احتمام کیا سیمینار کا مقصد زیابتیز پر جدید طریقہ علاج اور آگاہی دینا تھا وائس چانسلر پروفیسر خالد مصود گوندل کی واک میں شرکت گریچوئیٹ ڈاکٹرز کی تربیت کا عمل جاری ہے خالد مصود گوندل کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ محمود علی ملک کی خدمات قابل تعریف ہیں بڑڈ پریشر اور شگر جسم کے نظام کو متاثر کرتی ہے نیو سٹوڈیوز صرف الوقت اتنا ہے